اس لئے کیونکہ اس دیس کے اندر کسانوں کی حط میں کارک کرنے والی ایک سمبے دنسیل سرکار ہے جہاں پر ایزینڈا بکاس کا ہے ہر کسان کے چہرے پر خوصالی لانے کا ہے ہر ایک ناغری کے جیون استر کو اٹھانے کا ہے اور جیون استر کو اٹھانے کی جو کارکرم آدمی پردھان منطری جی کے نترکہ میں پورے دیس کے اندر چلا ہے اور ہمارے راشتیت دھیکسی نے جسے تت پرتہ کے ساتھ کسانوں کی آواج کو نکیول کے اندر سرکار کے پاس ابھی تو بھارتی جنتہ پارٹی ساسیت ہر راج کے اندر پہنچائی ہے یہ ہم سب کے لئے ستاپیت ستو ہے جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی راج سرکاریں ہیں وہاں وہاں پر کسانوں کی سمسٹیوں کا سمبیدنسیل طریقے سے اور نکیول سمادھان ہوا ابھی تو وہاں پر کسان زیادہ خوصال ہے کسانوں کی سمسٹیوں کا سمادھان ہوا جتنا کارکرم بگت ساڑھے چار ورس کے دوران کسانوں کے لئے اور اس دیس کے عام ناگرک کے لئے کے اندر میں بودی جی کے نترتو کی سرکار نے پورے دیس کے اندر پرارمب کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی ساسیت سرکاروں نے کیا وہاں مجھے لگتا ہے کہ کسان مورچا کے لئے اپنے آپ میں اسے سنکلت کر کے اپنے اپنے پردیسوں میں پرتیک کسان تک اگر ہم پہنچا دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کسان کے نام پر جو رازمی کی آزادی کے بعد سے لوگوں نے پرارمب کی اور جو لوگ کسان کو کیول اپنی گھوشنا تک سیمیت رکھتے تھے ان لوگوں کو بتانے کا ایک مادہم ہم سب کے سامنے ہوگا اور گورکپور میں جب کسان مورچا کے راستیہ دیویشن ہو رہا ہے ہم سب آباری ہیں آدمی راستیہ دگزکا کی اوسر گورکپور اور اتر پردیس کو پرابط ہوا اور اتر پردیس میں یہاں کارکرم یہاں پر ہوا ہے کسان مورچا کے ہمارے پورے دیس کے تین ہزار سے ادھک پرسندی یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں میں مانتا ہوں آپ کو آنے میں گورکپور یہاں بھی پوروی اتر پردیس کے صدور یعنی اتر پردیس کے صدور پوروی چھتر میں ہے نیپال کی دوری یہاں سے نبی کلومیٹر کی دوری ماتر ہے اور تب بھی آپ دیس کے الگ الگ چھتروں سے یہاں پر آئے ہیں آپ کی یاطرہ کی تھکان ہوگی کیونکہ آپ کیاں تالیاں کم بج رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کسان مورچا کے لوگ تو تھکتے ویسے نہیں ہے کسان تھکتا نہیں ہے اگر کسان ہی تھک جائے گا تو دیس تو بھوکوں مر جائے گا کسان تو انداتا ہے اور انداتا کسان کبھی تھک نہیں سکتا ہے آپ کا یہ اتصا دیس کے اندر دوہجار انیس میں موڈی جی کے نترتو میں پناہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کو بنانے کی جس سے آپ کے دورہ کیا جانے والا کار ہے اور آپ کے دورہ گیندر اور بھارتی جنتا پارٹی ساتھ سرکاروں کے دورہ جو بھی کارکرم چل رہے ہیں ان کارکرموں کو جس تیجی کے ساتھ آپ لے کر کے جائیں گے اور اگلد چھتر میں پردان منطری بسل بیما کا ہو پردان منطری کسی سچائی یوچنا کا ہو یا جو بھی ہو یہ جو کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فٹلائزر کا کارکھانا یہاں پر انیس سو نبے میں بند ہو گیا تھا انیس سو نبے سے آپ دیکھیں گے کتنی سرکاریں آئیں پندرہ ورس تک تو کانگریس کو ساسن کرنے کا اثر پڑھتو ہوا یہ سماجوادی پارٹی بہجان سماجوادی پارٹی اور سو کارڈ سیکلڈریسٹ جو اس دیش کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سب کی سرکاریں کے اندر میں تھی لیکن کسی کو سدھ نہیں تھی پوروی اتر پردیس کے ان کسانوں کے بارے میں اور ہمارے آدمی پردان منطری سی نریندر موڈی جی نے دو ہزار سولہ میں اس کارکھانے کا سلانیاز گورککر میں رکھا اور ایک کارکھانا اب تک ساتھ پرست پورا ہو چکا ہے دو ہزار بیس میں یہاں پر کھات کا اتپادن پرارمب ہو جائے گا اور کیولے گورککر میں نہیں برونی میں بھی کھات کارکھانا بند ہو چکا تھا تالچر میں اڈیسہ گیا تھا ابھی پچھلے سپتہ تالچر میں اڈیسہ کے لوگوں میں کیا اتصا ہے کیا اتصا وہاں دیکھنے کو بن رہا ہے تالچر کا خات کارکھانا بند ہو گیا تھا وہاں خات کارکھانا تالچر کا بھی پھر سے پرارمب ہوا ہو رہا ہے یہاں کارک آخر اس سے پہلے کسانوں کی ہٹوں کی سرکاریں تھیں تو کیوں کسانوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا کیوں کسانوں کے بارے میں نیتیاں نہیں بنتی تھیں ہم لوگوں کو پوری پرتیودتہ کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اپنی باتوں کو جنتہ کے سامنے پہنچانا ہوگا اور مجھے لگتا کہ ہم سب کا یہ سنکلپ کہیں بھی مئی تک تو کسی کے لئے آرام کی جگہ ہونی ہی نہیں چاہیے اور کسان تو کبھی آرام کرتا ہی نہیں ہے اور کسان مورتہ سے جڑے ہوئے آپ سبھی پرتنیدھیوں سے پداری کاریوں سے میں یہی بنمر اندروت کروں گا یہ اتر پردیس کی دھرتی ہے مریادہ پرسطم بھگوان سری رام کی دھرتی ہے بھگوان سری کرشن کی دھرتی ہے بھگوان بشونات کی دھرتی ہے اور دنیا کی مانوتہ کے سب سے بڑے سماگم آدھیاتمک اور سانسکرتک سماگم پریاغ راج کمب کی دھرتی ہے پریاغ راج میں ورطمان میں کمب چلنا ہے میں آمنتن دوں گا آپ جو دیس کے الگ الگ چھیتروں سے آئے ہوئے پرتنیدھی ہیں تو یہ پریاغ راج کمب میں جرور جائیں دیس کے سسوی پردھان منتری جی کا دیس کی آستہ کا سممان کی شروع میں ان کے دوارہ کیا گیا سوچ اور سرکشت کمب کا کیا سندیس ہونا چاہیے پریاغ راج میں جا کر کے دیکھیں سوچ بھارت میسن کا پینام پریاغ راج کمب آپ کو دینے جا رہا ہے آستہ کا سممان کیسے ہونا چاہیے ساڑھے چار سو ورسوں سے پریاغ راج میں کلے کے اندر قید اکسے وٹ کے درسن کر کے اس سو بھاگیوں کو پراغ کریے جو ساڑھے چار سو ورسوں سے بھارت کی سردھا راستہ کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا اور پھر دیش کے سب سے پراغ راج میں موڈی جی کے پرتی آبھار گھٹ کرتے ہوئے ہم سب کو 2019 کے سنکلپ کے ساتھ جڑنا ہوگا ایک آمنتن پریاغ راج کمب کے لئے اور دوسرا کل آدنے پراغ راج میں موڈی جی دیش کی سب سے بڑی یوجنا پرارمب کرنے جا رہے ہیں پراغ راج میں موڈی جی کسان سممان ندھی کی اور اس ندھی کی دیشتے یہاں پر کسان مورچہ کے سماپن کارکرم کے ساتھ آدنے پراغ راج میں موڈی جی بہت ساری یوجناوں کو پوروی اتر پردیش کو اور دیش کو دینے جا رہے ہیں میں آپ سبھی پرتنیدھیوں کو اس کارکرم میں بھی سادر آمنتیت کرتا ہوں آپ سبھی اس کارکرم میں سادر آمنتیت ہیں کارکرم آپ کے بہانے گورکپور کو آدنے پراغ راج میں موڈی جی کا اور آدنے راستیت دیکھ جی کا مارک درسن اور ان کا ساندھے پراغ رہا ہے اتر پردیش کو پراغ رہا ہے تو اس بہانے میں آپ کو بھی آمنتیت کرنا ہوں کہ آپ سب اس کارکرم میں کل اس کارکرم میں بھی سادر آمنتیت ہیں اس اوثر پر ایک بار پنا میں دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے آپ سبھی پرتنیدھیوں کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں پابا گورکنات کی دھرتی پر اوینندل کرتا ہوں اپنے راستیت جیگزی کا گورکپور میں کسان مورچا کی سراشتی دیویشن کا ادھگھاٹن کرنے کے لئے انہوں نے اپنے بیوست کارکروں میں سے سمیں نکالا ہے آج ہماری بیچ میں یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں آپ نے کسانوں کے بارے میں جو اپنی سمبیدنائی دکھائی ہیں سمیں سمیں پر اور جس تجبرتہ کے ساتھ انہیں لاغو کروانے میں کسانوں کے ہیتوں کو آگے وڑھانے میں جو آپ کا یوگدان ہے ہم کسان مورچا کی سراشتی دیویشن میں آپ کا ایک بارپنا ہردے سے اوینندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں دھنیباد جہیں